ٹاپ ٹین انٹرسٹنگ فیکٹ آباؤٹ عمران خان اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے بااثر سیاسی شخصیت وزیراعظم عمران خان کی زندگی کا جائز آلیں گے اس کے بارے میں دس دلچسپ حقائق دریافت کریں گے نمبر ون 5 اکتوبر 1952 کو اکرام اللہ خان نیازی اور شوکت خانم کے ہاں پیدا ہونے والے عمران خان اپنے خاندان کے اکلوتے بیٹے ہیں جن کے چار بہنیں علیمہ، رانی، عزمہ اور روبینہ خانم ہیں فیکٹ نمبر 2 کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے عمران خان کا کرکٹ کریئر بھی کامیاب تھا انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی اور 1992 میں پہلی مرتبہ ورلک کپ جیتنے میں ان کی قیادت کی کل میں ان کی شاندار خدمات سے انہیں بے پناہ مقبولیت اور عزت ملی فیکٹ نمبر 3 عمران خان اپنی پیلانٹرے پر کوششوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں 1996 میں انہوں نے شوکر خانم میموریل سنٹر ہسپتال اینڈ ریسرچ سنٹر قائم کیا جو ہزاروں مریضوں کو کینسر کا جدید ترین علاج فراہم کرتا ہے انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن عمران خان فاؤنڈیشن کے ذریعے مختلف تعلیمی اور فاؤنڈیشن منصوبے بھی شروع کیے فیکٹ نمبر 4 عمران خان کا سیاست میں داخلہ ان کی زندگی میں ایک اہم مولڈ کیا نشان بنا 1996 میں انہوں نے ایک منصفانہ اور خوشحال پاکستان بنانے کے ویجن کے ساتھ سیاسی پارٹی پاکستان تاریخ انصاف پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی برسوں کی ثابت قدمی کے بعد پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن میں جیت گئی اور عمران خان پاکستان کے باویسوے پرائم منسٹر بن گئے فیکٹ نمبر 5 عمران خان کی قیادت ان کے نیا پاکستان یا نیو پاکستان کے ویجن کا مترادف ہے ان کا مقصد بدنوانی کا مقابلہ کرنا حکمرانی کو بہتر بنانا اور ملک کے سماجی و اقصادی حالات کو بہتر بنانا ہے ان کی حکومت نے تعلیم صحت کی دیکھبال اور غروت کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے مختلف اصلاحات نافذ کی ہے فیکٹ نمبر 6 عمران خان محولیاتی تحفظ کے لئے فرعظم ہے ان کی قیادت میں پاکستان نے جنگلات کی کٹائی کے لئے اہم اقدامات کیے ہیں بیلین ٹری سونامی پراجیکٹ صوبہ خیبر پختنخواہ میں شروع کیا گیا ہے جس کا مقصد جنگلات کی کٹائی کا مقابلہ کرنے کے لئے ون بیلین درخت لگانا تھا اور موسمیاتی تبدیلی کو کم کرنا تھا فیکٹ نمبر 7 عمران خان کی خدمات کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی ملی ہے 2019 میں انہیں ان کی محولیاتی کوئشوں کے لئے اقوام متحدہ کا عالی ترین محولیاتی اعزاب چیمپئن آف دی ارٹھ ایوارڈ ملا انہیں ایک بحاصر شخصیت کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا ہے فیکٹ نمبر 8 عمران خان کیلو کی ترقی کے لئے مضبوط حامی ہے ان کا ماننا ہے کہ کیلو میں سرمایہ کاری سے نہ صرف جسمانی فٹنس کو فروغ ملتا ہے بلکہ ٹیلنٹ کو بھی پروان چڑھتا ہے ان کی حکومت نے پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اور کیلو کی بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کیے ہیں فیکٹ نمبر 9 عمران خان کے فورن پولیسی کے اقدامات کا مقصد پڑوسی ممالک اور عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے اس کی سفارتی مسروفیات کو فعال طور فراغے بڑھایا خاص طور پر افغان امن عمل میں سلاسی اور علاقائی استحکم کو فروغ دینے میں فیکٹ نمبر 10 عمران خان جنڈر ایکویلٹی اور خواتین کو با اختیار بنانے کے لئے آواز اٹھاتے رہے ان کی حکومت نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور معاشرے میں ان کی فعال شرکت کو یقینی بنانے کے لئے مختلف اقدامات متعارف کروائے ہیں انہوں نے خواتین کے لئے تعلیم اور معاشی طور پر با اختیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے موسیقی